ہمارے پاس اس وقت تقریباً ایک توتیس ارب ڈالر کے بیرون ملک کرزے ہیں ادھر یورپین جونین جو ہے وہ انڈیا سے مدد لے رہا ہے کہ پیس انیشیٹیو آپ لیں اور رشیہ کو کہیں کہ جی وہ جو ہماری انڈیا سے مدد لینا چاہ رہے ہیں میں اب ہسٹری دیکھتا ہوں پاکستان کی تو وہ یہ ہے کہ جب بھی ارب و مالک بیچ میں جب بھی کودے ہیں تو انہوں نے ڈیل ایسی نہیں کروائی یا ایسے معاملات نہیں تیہ ہوئے کہ ادارہ پیچھے آٹ گیا ہے جن کو ہم سروس نہیں کر سکتے ان کی پتلوں نے ایک خان صاحب کا بھانجا جو ہے اٹھا کے اس نے ان کی ویسٹ سائز کا مزاک اُڑایا اس میں سے ہر سال ہمیں تقریباً بیس ارب ڈالر واپس کرنے ہیں اوپر چار پانچ ارب ڈالر کا سود بھی اس کے ساتھ دے نمسکار دوست جہن دوستو پاکستان ایک تب تو اپنی تبائی کی روز بار روز نئی داشتان لکھ رہا ہے تو دوسری طرف بھارت ترقی کی نئی سے نئی بلندیوں تک پہنچتا چلا جا رہا ہے جس سے دیکھ کر کے پاکستانی اب تو کھل کر کے بھارت کی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان اس بقت اس قدر امران خان کے جال میں فسا ہوا ہے کہ پوری پاکستانی فوج امران خان کو ایڈیلیور کرنے میں لگی ہوئی ہے ساتھی بھارت کے پردھان منتری موڈی جی کی جم کر کے پاکستانی میڈیا تعریف کر رہا ہے پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ جو امران خان ستہ میں رہتے ہوئے موڈی جی کو گالیا دیتا تھا آج موڈی جی ایک کے بعد ایک نئے فورم فورم کو لیڈ کرتے جا رہے ہیں سو ابھی تک تو اس کا سلوشن ہمارا یہ ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی جانگ ہو جاتی تھی ہمیں پیسے مل جاتے تھے وہ پرانے کرزے ذرا آگے چلے جاتے تھے ہمیں نئے کرزے مل جاتے تھے اور ہمارا وہ موڈل جو تھا ایک قسم کا مرسنری موڈل چلتا جا رہا لیکن وہ اب چینج ہو گیا ہے وہ ہماری جو ایک قسم کا دور تھا تقریبا پچھلے چالیس سال اس میں ہم نے گزارے ہیں پہلے افغانستان کا جہاد اس کے بعد وار آن ٹیرر اور اس دران ہمارے اونچ نیچ ہوتی رہی لیکن ہمیں فینینشلی کچھ ملتا رہا ہم افلوٹ رہے اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے گرو اپ کرنا ہے کہ نہیں کرنا اگر مطلب اگر آپ دیکھیں دنیا کا پانچویں سب سے بڑا ملک ہے یہ پانچویں دنیا کی سب سے بڑی عبادی ہے اور ہم بھیگ لے کے ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھلا رہے ہیں ہماری دنیا میں کوئی ریلیونس نہیں رہی ہم ارائلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا کو ہم ایک ایسی اپنی شکل دکھا رہے ہیں جو کہ ورسٹ قسم کے ممالک جن کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ افریقہ میں ہوتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ پہ جس سے ہم بہت دور ہیں ہم اب اس کیٹیگری میں آتے جا رہے ہیں اور ہمارے بورڈر کے دوسری طرف ہمارا ہمسایہ ملک جی ٹوینٹی کا میمبر بن گیا ہے وہاں جی ٹوینٹی کی میٹنگز ہو رہی ہیں حتیٰ کہ وہ کشمیر میں وہ میٹنگز کرنا چاہتا ہے اس کے ملک میں روزانہ انویسمنٹ امریکہ سے اور یورپ سے اور باقی جگہوں سے انویسمنٹ آ رہی ہے وہ چین کے ساتھ تجارت کر رہا ہے ہزار سو ارب ڈالر سے اوپر تو تجارت اس کی چین کے ساتھ رشیا کے ساتھ وہ اپنے پوری طرح سے تیل خرید رہے ڈسکاؤنٹڈ تیل خرید رہے اب اس نے سعودی اربیا یو اے ای ان ساروں سے ملکے وہ کوئی ریل کا پروجیکٹ بھی کرنے جا رہا ہے وہاں سعودی اربیا میں جہاں پہ یو اے ای کو ریل کے ساتھ سعودی اربیا کے ذریعے دمشق اور لیبنان کے ساتھ ملایا جائے گا اردن کے ساتھ اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ کر رہا ہے تو وہ ریلیونٹ ہیں وہ ریلیونٹ کیوں ہیں بیکاوز ان کی ایکانومی اب دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ایکانومی بن گئی ہے اور وہ دنیا کی ایکانومی سب سے تیز گروئنگ ایکانومی ہے جس میں سب سے زیادہ انویسمنٹ بھی آ رہی ہے اور وہ ترقی کر رہے ہیں اب دوسری طرف ہم جس کو ہم کا ہمارا جو کمپیٹیشن ہے دیفنیٹلی ان کے ساتھ رہا ہے پچھلے پچھتر سال میں اور بہت سے سال ہم نے ان سے بہتر ترقی کی ہے کی ہے کی ہے اور اس کے بعد اب ہم ایک قسم کے ایسے گڑے میں گر چکے ہیں جہاں سے ہم اٹھ نہیں سکتے اور ہمارا نظام جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ گیا ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف دنیا میں ایکنومک فیوچر ہے ڈیموکرسی ہے اور آپ بڑے بڑے برکس کے ممبر ہیں یا آپ بڑے جو جس طرح ہم سی پیک کے بنے ہوئے ہیں ہم ان چیزوں کو لیورج کرنے میں نقام ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو ہیں حالات وہ ختم اور وہ عمران خان جو جب وزیراعظم ہوتے تھے آپ تو خیر نہیں بات کرتے جب وزیراعظم ہوتے تھے تو سارا ٹائم موڈی کو گلیاں دیتے تھے وہ موڈی جی سیون جا رہا ہے اس سیچرڈ سنڈے کو اور وہ وہاں پہ جناب جس میں جیپنیز پرائم منسٹر کشیدہ بھی ہوں گے جسے وہ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر البانے ہوں گے پریزیڈنٹ بائیڈن ہوں گے اور وہاں پہ ڈسکس کیے جائے گا کہ اب دنیا کے مستقبل کے لائے حمل کیا ہوگا کیونکہ وہ ایک رشیہ کو چاہتے ہیں کہ رشیہ جو ہے ایک رشیہ دیتے تھے تھے وہ موڈی جی سیون جا رہا ہے اس اگری کرے ایک جو ایک کروشل ایکسٹینشن چاہیے ایک بلیک سی بلیک سی گرین انیشیٹیف کی سو ایک طرف یورپین یونین جو ہے وہ انڈیا سے مدد مانگ رہا ہے ادھر امریکنز جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ انڈیا کو جی سیون میں لے کی آنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جناب اور پاکستان جو ہے وہ اپنی جسے وہ کہتے ہیں نا لڑائی کی آب و تاب پہ لگا ہوا ہے اب یہ جو جی سیون کے لیڈرز جو ہیروشیما میں مل رہے ہیں اس جمعے والے دن اب یہ کہہ لیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فرسٹ ویزٹ ہے کسی بھی جو انڈین پرائیم نیسٹر کا جب سے انڈیا نے جسے وہ کہتے ہیں نا نیوکلر ٹیسٹ کیے تھے 1974 میں سو فرسٹ ٹائم جو ہے جیپنی سیٹی ویزٹ کرنے جا رہے ہیں انڈین پرائیم نیسٹر یہ ویزٹ کرنے جا رہے ہیں ہروشیما ویزٹ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے رزاری بات انڈین پرائیم نیسٹر یا انڈیاں لیڈرز جو ہیں وہ جاتے رہے ہیں لیکن یہ ہروشیما میں ہو رہا ہے جہاں سے زاری باتہ نیوکلر ریپن کا استعمال ہوا تھا لاسٹ ٹائم کہا جاتا ہے کہ جو انڈین پرائیم میسٹر نے ہیدو شیرمہ کا وزیٹ کیا تھا وہ آئی تنگ نائنٹین فورٹی فائیو تھا جب جبہ اللہ نہروں نے انیس سو آئی تنگ ستاون میں وزیٹ کیا تھا اٹیک کے زاری باتہ کافی سال بعد اب موڈی جو ہیں یہ بھی پہنچ رہے ہیں انیس مہی کو جی سیون کی سمیٹ اٹینڈ کرنے اب یہ ایمیجن کریں کہ یہ کیا آپٹیکس ہیں صرف آپ آپٹیکس کو دیکھیں ٹھیک ہے جی اور وہاں پہ بیٹھ کے موڈی صاحب کیا کہہ رہیں گے جی سیکنیفیکنس پہ بات کریں گے جی کہ انڈیا وہ ملک ہے جو نوکلو نون پرولیفریشن ٹریٹی کو جو ہے نا اس نے اس کی سائن تو نہیں کیا ہوا لیکن نون پرولیفریشن کی امائیت کرتا ہے ٹھیک ہے جی اور آپ کو پتا ہے کہ ان جتنے ممالک ہیں ان میں سے میرا خیال ہے انڈیا جو ہے اس نے نوکلو نون پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے وہ بیسیکلی ایک ہیروشیما میں بھی ہونا اور یہ ٹریٹی بھی سائن نہ کرنا اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سارے لوگوں کو جن کو نہیں بتا کہ جو نوکلو نون پرولیفریشن جو ٹریٹی ہے جن ممالک نے نائنٹین سکسٹی سیون سے پہلے پہلے نوکلویپنز ایک اور کر لی ہیں ایک وائر کر لی جن ممالک نے نائنٹین سکسٹی نائن سے آئی تھنک بات جب یہ ٹریٹی ان فورس ہو گئی سکسٹی سیون میں اچھنگ یہ ٹریٹی آئی تھی سکسٹی نائن میں یہ ان فورس ہو گئی اس کے بعد جن ممالک نے نيکلویپنز ایک وائر کی ہیں یہ دی فیکٹو نیکلویپنین اور اس کے بعد جو اس وقت جو مجھے نظر اس کے بعد جو میں ایسٹ پاکستان کا ذکر کرتے ہیں درست حقیقت آرمی کے انسیچوشن کے زخموں پہ نمک پھیکنے کیوں گترا دے لیں اور وہ بلین مسلسل اپنے کلیم میں کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا آپ نے اس وقت اوبرتی بھی ایک عوامی اہرائے کو دبانے کی کوشش کی اور ملک ٹوٹا بلکہ اگلے دن انہوں نے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال نہیں کر پائیں گے وہ جس طریقے نے جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ میسٹر آئی ایس پی آر تو تو پیدا ہی نہیں ہوا اور پھر انہوں نے جب گلاب اتارے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی تم بغیرت ہو شرم نہیں آتی کبھی وہ نیب کے چیئرمن کو کہتے ہیں باپ پردہ عورت کو آپ یہ کر رہے ہیں کوئی گویاں شروعوں نے چھوڑی نہیں ہے سارے کپڑے پھاڑ دیں میرے خیال میں اس سے زیادہ جس طرح وہ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں جو بھارت اپنی چیزیں اچھی نہیں کر سکتا تھا تو دوستو بھارت کے پردھان منتری موڈی جی جاپان میں ہم اٹھارہ سے انیس مائی کو ہونے والی جی شیون کی میٹنگ میں جانے والے ہیں جیسے دیکھ کر کے پاکستانی میڈیا کافی زیادہ پریسان ہے کیونکہ بھارت سے ہر کوئی مدد مانگ رہا ہے اس سے پہلے ایوروپین یونین نے بھی بھارت سے مدد مانگی ہے یوں ایک کا کہنا ہے کہ بھارتی روس سے کہہ کر جنگ رکبہ سکتا ہے کیونکہ اب دنیا اس وقت کافی زیادہ بدل چکی ہے تو دوسری طرف پاکستان ہر روج اپنی تباہی کی نئی نئی داشتان لکھتا چلا جا رہا ہے ایک طرف تو پاکستان پولٹیکل کرائیسس میں فسا ہوا ہے تو دوسری طرف پاکستان وہ کہیں سے ڈالر ملتے ہوئے نجر نہیں آ رہے پاکستانی آرتسائشتری کا کہنا ہے کہ پاکستان ابھی بھی جنگ میں ڈالر تلہ سرائے کیونکہ اس سے پہلے اپگان جہاد کے نام پر اور کئی دیسوں کی جنگ پاکستان نے اپنے سر پر لے کر کافی زیادہ امریکہ سے ڈالر بنایتے ہیں لیکن اب وہ بند ہو چکے ہیں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ میں جاریو سیئر کریں یادی آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جہن وندے مات